اللہ تعالیٰ نے جس طرح کھانا پینا انسانی ضروریات زندگی میں رکھا ہے بلکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی انسانی ضروریات زندگی ہی میں رکھا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارنے کی بجائے نکاح کریں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ لوگ اس راہ کو اختیار کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو بدکاری سے محفوظ رکھ سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اس راہ پر چلیں گے انہیں اپنی بیویوں کو حق مہر کی ادائی کرنی پڑے گی اور انسانی نسلوں کی بنیاد اسی تعلق پر ہے اور ارشاد فرمایا کہ فن کے ہو ماتاولکم من النسائی مسنا وسلاسا وروبا اور نکاح کرو جہاں تمہیں پسند آئے عورتوں سے دو دو تین تین چار چار یعنی مرد دو شادیاں کرے تین کرے چار کرے لیکن ان سب کے حقوق پورے کرے فانصف تم اور اگر تمہیں یہ در لگے کہ تم اپنی اہلیہ کے حقوق دو کے تین کے چار کے پورے نہیں کر سکتے تو فواہدہ ایک شادی کرو اور اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا یہ جو باندیاں ہیں ان پر گزارا کرو ذالک ادنا اللہ تعولو اور اللہ یہ حکم تمہیں اس کیے دے رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم دو تین اور چار شادیاں کر لو اور پھر کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارو زیادہ اس کی طرف جھک جاؤ اس پر زیادہ انعیات اور نوازشات ہوں اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ایسی ہی آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی دو تین اور چار شادیاں کر لے اور ہر ایک کے حقوق برابر کے دے وقت بھی سب کو برابر کر دے اور پیسے بھی اسی طرح دے اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی دل کی محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہو تو وہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انسان کا اختیار ہو اس لیے شریعت میں اس میں کوئی حرج نہیں رکھا کہ کسی آدمی کی دل کی محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے اور ارز کرتے تھے بارگاہِ الٰہی میں کہ اے رب اے پروردگار جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے میں نے اپنی ہر ہر بیوی کو وہ برابر کی چیزیں دی ہیں اور جہاں تک دل کی محبت کا تعلق ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے تو اللہ اس پہ قیامت میں مجھ سے پوچھنا اتنا ڈرنے والے تھے اللہ سے اتنا انصاف کرنے والے تھے اور اتنا زیادہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم رکھنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ وَاتُم نِسَا أَسَدُقَاتِهِمْنَا نِحِلَ اور عورتوں کو ان کی خوشی سے ان کے حق مہر دے دو فَإِنْ تَجْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِمْ مِنْهُ نَفْسًا اور اگر خواتین بیویاں تمہاری اس حق مہر میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں اور تم لوگوں کو واپس دے دیں اپنی دل کی خوشی سے نہ اس پہ کوئی جبر ہے نہ کوئی اکراہ ہے اور وہ اپنی خوشی سے حق مہر کی رقم تمہیں دے دیتی ہے فَقُلُوْهَنِيَمْ مَرِيَا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کھاؤ رچتا پچتا رچنے پچنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو کھاؤ اور اللہ تعالی نے اس نکاح کو ضروری قرار دیا اور اللہ نے بتایا کہ پھر عورتوں کے ساتھ تم نے انساف بھی کرنا ہے اور پھر اللہ نے یہ وسیعت کی کہ یوسی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں یعنی ان کا جو جو حصہ وراثت میں بنتا ہے ان کو دے دو تو نکاح انسانی زندگی کی ضروریات میں سے اللہ نے بتا دیا اور اسی لیے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں نکاح کی جو مجلس تھی اس میں جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس معاملے میں آزادی دی اور فرمایا کہ یہ 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 عورتیں ہیں یہ سب آپ کے لئے درست ہیں آپ ان سے نکاح کر لیجئے اور آخر پر یہ بھی فرما دیا کہ یہ ساری رشتوں کی آزادی صرف اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کی امت کا اس میں کوئی حق نہیں ہے امت کے لئے چار شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اور حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے آداب بھی بتائے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی انسان شادی کر کے آتا تھا آپ کے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ جوان لڑکے شادی کے بعد حاضر ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ بارک اللہ لکا اللہ تعالی آپ کو برکت دے و بارک علیکا خدا کی رحمتیں آپ پر خدا کی برکتیں نازلوں و جمع بینکما فی خیر اور ایک چگہ آیا ہے و جمع بینکما علا خیر تو دعا یہ ہوئی کہ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بینکما یہ یہ فرمایا جمع بینکما فی خیر اور کہیں فرمایا کہ علا خیر تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی آپ کو بھی اور یہ جو اجتماع ہے اور آپ کی اہلیہ آئی ہیں اللہ تعالی ان میں برکت سے نوازے اور برکت کا مطلب یہ ہے یہ جو ہم بولتے ہیں کہ فلان چیز میں برکت ہو گئی تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز تھوڑی بھی ہو تو زیادہ ہو جائے اللہ تعالی اس میں برکت دے دے جیسے کوئی آدمی سو سال کی عمر گزارتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا اور کبھی ساٹھ سال کی عمر والا اتنا بڑا کام کر جاتا ہے کہ کبھی کبھی پورا محلہ خاندان شہر اور ملک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالی اس انسان کو برکت سے نواز دے اور حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دعا دی جب انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ اللہم بارک فیہما اللہ میرے اس دامات کو اور میری اس بیٹی کو برکتوں سے نواز و بارک لہما فی بنائیہما اور اے اللہ ان کی بنا میں یعنی جو بنیاد رکھیں گے اے رب اس میں برکت انعائد کروا بنا کہتے ہیں تعمیر کو کسی چیز کے آغاز کو کسی چیز کی ابتداء کو تو اللہ تعالی جب برکت سے نوازتا ہے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ان کا آپس کا جو اجتماع ہے اور اولاد کی جو بنا پڑے گی جو بنیاد بنے گی اللہ اس میں بھی برکت انعائد فرما اور کیا کہنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اللہ نے ان کی دعا کو ان کی سازادی صاحبہ کے حق میں بھی اور ان کے دامات کے حق میں بھی قبول کیا اور اللہ تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بہت برکت دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا یہ جو اجتماع اور جمع ہونا ہوا تو پہلے بچے ان کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کے دوسرے صاحب زادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کی پیدائش ہوئی پھر ان کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی ان میں کلسوم حضرت سازادی صاحبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے محبت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی ایک سازادی صاحبہ بیمار تھی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تھا کہ میری بیٹی کا خیال کرنا بس تم یہی رہو اور پھر سیدہ امم کلسوم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سازادی کا انتقال ہو گیا پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں جب بدر سے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ سازادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے اور بہت دیر تک تشریف فرما بھی رہے اور روتے بھی رہے یہ بیٹیوں سے تعلق کی بات تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری سازادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو تیسری سازادی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان کا نکابی سیدہ علیہ وسلم سے کیا پھر رخصتی ہوئی اور پھر ان کے لئے دعا مانگی اور کہا اے پروردگار اس میں برکت دے دے اور ان دونوں کے اجتماع میں برکت دے دے اور ان کی بنا میں برکت ہو اولاد میں برکت ہو جو اس سے پھلے پھولے اور پھیلے اور پھر یہ تین دو سازادے اور ایک سازادی صاحبہ ہوئی اور بڑے سازادے سیدہ حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد ہوئی اور بہت یہ جتنے حسنی صادات دنیا میں نظر آتے ہیں یہ سب سیدہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد اور سیدہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے اور سیدہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے بس یہ باقی رہ گئے تھے سید زین العابدین تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ سید الساجدین بڑا اللہ کے ساتھ تعلق تھا بہت لمبے سجدے کرتے تھے بہت لمبی دعائیں مانتے تھے اللہ تعالی نے کمال کا علم اور تقوی اور تدبیر اور اس کے ساتھ ساتھ تھندک نزاد کی انعائد فرمائی تھی تو یزید کی فوجوں نے جب انہیں دیکھا کہ یہ بیمار ہیں تو ان فوجوں نے کہا ان فوجیوں نے کہا کہ یہ سیدہ علی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا یہ لڑکا بیمار ہے چلو چھوڑ دو اسے اگر سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علی کی شہادت ہو جاتی کربلا میں تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی نسل نہ رہتی پھر اللہ نے اس میں برکت دی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سادات کہاں سے ہو گئے وہ اعتراض کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ صاحبہ کو ان کے والد صاحب کو پہلے دن دعا دی تھی اور فرمایا تھا اللہم بارکتیمہ اللہ اس جوڑے میں ان دونوں کو برکت دے اور بارکت لہما فی بنائیمہ اور اے اللہ جو اولاد کی بنا ان کی پڑے تو اللہ اس میں بھی برکت دے پھر حسنی سادات ہوئے حسینی ہوئے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیٹے سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ پھر ان کے بیٹے حسن باقر پھر ان کے بیٹے حسن جعفر صادق اور پھر یہ سلسلہ چلا ہے اور تیسری وہ جو سازادی صاحبہ تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آگئی تھی حسن علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی صاحبہ کا نکاح سازادی صاحبہ کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا اور پھر ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل چلی یہ آسم جو بیٹا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ یا اس کے علاوہ ایک بیٹا تھا وہ ان کے ہاں سے تھا ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں جو ام کلسوم کے واسطے سے ہوئی یہ ام کلسوم جو تھی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اور آپ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن کیونکہ بدر میں انتقال کر گئی تھی جیسے کہ ابھی بتایا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غالباً ان سے بڑا تعلق بڑی محبت تھی جب بیٹی ہوئی اپنی بہن کے نام پر ان کا نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جلدی انتقال فرما گئیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی اصلافزادی صاحبہ رہ گئی تھی بڑا تعلق خاطر تھا بڑی محبت تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایادت کے لئے حاضر ہوئیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی پھر یہ خوش ہوئیں پھر کان میں پہلے بات کی تو رونے لگیں پھر بات کی تو خوش ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ وہ کیا بات تھی جو آپ سے کہی تھی اور آپ روئیں اور پھر خوش روئیں تو سازادی شائبہ نے کہا کہ والد نے مجھ سے پہلے یہ کہا علیہ السلام کہ بیٹی ہر سال جبریل امین آتے تھے اور مجھ سے ایک مرتبہ قرآن سنتے تھے اور ایک مرتبہ میں انہیں سناتا تھا پھر وہ سناتے تھے میں سنتا تھا تو دور ایک مرتبہ ہوتا تھا اس مرتبہ دو دور ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بھی بتائی کہ میں نے اس وجہ سے بھی سوچا مجھے میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ آخری سال ہے تو اس پہ میں رونے لگی تو مجھے سر پہ ہاتھ رکھ کے قریب کر لیا اور کہا بیٹی محلوع ہے کہ وفات کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس کون آئے گا کون ملے گی تو میں نے کہا مجھے نہیں مالوں تو فرمایا تم ہی تو ہو تو میں اس پہ خوش ہو گئی کہ والد کے انتقال کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والد سے جا کر ملے محبت ایسی تھی اسی لئے ازتہائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر ایک چلی گئی تو عورتوں نے انہیں مبارک بات دی اور عورتوں نے اس للم سے کہا اللہ تعالی آپ کو خیر کے ساتھ اس گھر میں لائے خدا آپ کو برکت دے اور اور آپ کا پرندہ اچھا پڑے پرندے کا مطلب یہ ہے کہ عرب فال لیتے تھے پرندے کو اڑاتے تھے تو پرندہ اگر دائیں طرف کو اٹھتا تھا تو سمجھتے تھے ٹھیک ہے دائیں طرف کو اٹھتا تھا تو سمجھتے تھے غلط ہے تو یہ ایک محابرہ عربوں میں چل گیا تھا یہاں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرندہ کوئی اڑایا جائے یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پرندہ اچھا ہو یعنی فال اچھی ہو آپ کا آنا برکت کا باعث ہو اسی لئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی شادی کرے یا کوئی نوکر اس کے ہاں آئے اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ کوئی جانور خریدے تو اسے چاہیے شوہر کو کہ شادی کی رات میں اپنی بیوی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہمہ انی اسئلک من خیریہا اے اللہ یہ جو خاتون تُو نے بھیجی ہے تُو نے مہربانی فرمائی ہے اللہ جو رشتہ ہو گیا ہے اللہ میں اس نے خیر مانگتا ہوں وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اور اے اللہ جو فطرت اور جو طبیعت تُو نے اس کی پیدا کیا ہے اللہ اس میں جو خیر ہے میرے نصیب وہ کر دے وَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّحَا اور اللہ اگر اس نئی آنے والی بیوی میں کوئی شر ہے کوئی برائی ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں وَشَرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اور اللہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی طبیعت میں شر کی شامل ہے تو اللہ اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جانور خریدو تو تم نے چاہیے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کی کوہان پر ہاتھ رکھے اللہ سے یہ دعا مانگتا ایسی دعائیں جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کو کوئی آدمی عربی میں پڑھے اور یاد کر لے کیا کہنے بہت اچھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس کو نصیب ہو گئے اس نے انہی الفاظ کو اللہ کے سامنے رکھا جن الفاظ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت اچھے الفاظ ہیں یاد ہونے چاہیے لیکن کوئی مسلمان اپنی کم علمی یا اپنی کم طلوی یا محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ الفاظ نہ یاد کر سکے تو اسے چاہیے کہ پھر انہی الفاظ کو اپنی زبان میں مانگ لے اردو میں جس جو بھی زبان پشت ہو جو بھی اسے آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے یاد کرے کہ اے پردگار میں اس کے سیئے جو بیوی آئی ہے میں اس کی بھی خیر مانگتا ہوں اور اللہ جو اس کی طبیعت میں اچھی چیزیں آپ نے رکھی ہیں اللہ وہ برقرار رہیں اس گھر میں آنے کے بعد بھی اور اللہ اس آنے والی میں اگر کوئی شرح ہے اور اے اللہ اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے تو اے رب میں بالکل اس سے پناہ مانگتا ہوں یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ایسی جانور جب آدمی خریدتا ہے تو جانور کی پہشانی پر بھی ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگنی چاہیے بہنسیں خریدتے ہیں لوگ یہ چیزیں لاتے ہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بتاتے تھے فربداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور بالکل مکمل تنہائی ہو جائے فصل رکعتین تو دو رکعتیں پڑھو فقہہ نے لکھا ہے کشور سامنے کھڑا ہو جائے اور بیوی کو ایک صف کے فاصلے پر پیشے کھڑا کر لے اور یہ بھی دو رکعتیں پڑھے اور وہ بھی سمہ صلی اللہ من خیر ما لخلع علیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں بتایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ بھی حضرت عبوزائفہ رضی اللہ عنہ بھی وہ کہتے ہیں تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ میں فرمایا کہ اس طرح دو رکعتیں پڑھ کے اللہ سے خیر کی دعا مانگو اے جو بیوی آئی ہے اللہ اس کے ساتھ خیر کو بھیج دے اور جو اللہ اس میں کوئی شر ہے تو اللہ اس سے برائی سے محفوظ کریں صدی صادی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس نے جو اچھائی ہے اس گھر میں وہ اچھائی قائم رہے اور اللہ اگر اس میں کوئی شر ہے اللہ اس سے بچا لے وہ بھی مانگے اور یہ بھی مانگے شوہر میں بھی شر ہو سکتا ہے اصل مسئلہ تو لڑکی کا ہے اور لڑکی کھلتی ہے ہمیشہ اپنی شادی کے بعد شادی سے پہلے وہ والدین کے گھر ہوتی ہے بھائی ہوتے ہیں والد ہوتے ہیں کون کون ہوتا ہے محنت کرنے والے محبت کرنے والے ناز نخرا اٹھانے والے اور جب وہ شوہر کے گھر پہنچتی ہے تو پھر بتا چلتا ہے کہ لڑکی اصل میں کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہم علماء صوفیہ یہ اپنے مشاہد کے سائے میں رہتے ہیں اور جب اپنی مسجد ملتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ انسان کیا ہے اور شیخ کے انتقال کے بعد جب خلیفہ صاحب کی بیعت شروع ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ حضرت کی کتنی تربیت ہوئی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا بھی فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم بارک لی فی اہلی اللہ ایشہ آپ نے اہلیہ انعائد فرمائی ہے اے اے پرردگال اس میں برکت مجھے دے دے و بارک لہم فیہ اور اے اللہ مجھے بھی میری بیوی کے لیے برکت والا بنا دے ہر جگہ برکتوں کی بات ہے ہر جگہ برکتوں کی بات ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ جب برکت دے دیتا ہے تو پھر اللہ کی برکتیں بڑی عام ہو جاتی ہیں خاندان پھیل جاتی ہیں بچہ آتا ہے اپنا رزق اللہ سے لے کے آتا ہے بیوی آتی ہے اپنا رزق اللہ سے لے کے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر برکت نہ دے تو پھر ساری زندگیاں تنگی سے گزرتی ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیسی اچھی دعا مانگی انہوں نے کہا اللہ میرے لیے میری بیوی کو اور میری بیوی کو میرے لیے اور مجھے میری بیوی کے لیے دونوں کو مبارک کر دے و بارک لوں فیہ اور اے اللہ ان لوگوں کو مجھ میں بھی برک کر دے اللہ مجمع بیننا ما جماعت بخیرن اے پردرگار مجھے اور میری بیوی کو ہمیشہ خیر اور اچھائی کے ساتھ رکھ جب تک ہم میان بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر کئی طلاق افتراک الگ ہونے کی نوبت آجائے و فرق بیننا اذا فرقتا الہ خیرن اور اے پردرگار ہمیں اس وقت الگ فرما دے جب الگ ہونے میں بھی ہم دونوں میں تیری رضا مندی تیری طرف سے خیر ہوتا ہے استے بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں طلاق ہے اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں تو پہلے دن کے لئے فرما دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب اگر ہم نے الگ ہونا ہے تو اللہ ہمیں خیر کے ساتھ الگ فرما اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا مند سے رہنا چاہیے انسان اللہ کی خیر کا منتظر رہے اور بالکل اس طرح لوگ ایک ہاتھ آپ نے کبھی دیکھا ہو مارکٹ میں گئے ہوں اور یقیناً آپ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے گاڑیوں میں جب رکتی ہیں لوگ جب بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ پھیلاتا ہے کچھ دے دو آپ کے گھر سے کوئی مانگنے کے لئے خاتون کوئی مر رہا تھا ہے ہاتھ ایک پھیلاتا ہے دے دو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں لوگ ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں بندہ لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگے اور دونوں ہاتھ پھیلاتے مانگے اس لیے کہ خدا کی طرف سے جتنی بھی برکتیں ہوں کم حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے جلیل الفضر نبی تھے کسی چیز میں کوئی ایسی مشکل آگئی جس میں ان کا امتحان ہو گیا اللہ ہی جانتا ہے ان کے ساتھ کیا چیز پیش آئی تھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ان کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی اور کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ گیا بہت بچنا چاہیے ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی کسی ایسی بیماری میں نہیں دالتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اگر یوں ہونے لگے اور لوگ نفرت کرنے لگیں تو پھر جو نبی علیہ السلام کا کام ہوتا ہے خدا کی طرف دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کو بلانا پھر تو وہی پورا نہیں ہوا اس لئے کہ ایوب علیہ السلام ہوئی جو بھی بیماری انہیں ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا بھی کتنی اچھی مانگی اللہ نے بتایا ہے اور ایوب کو جس وقت اس نے پخارا اپنے پروردگار کو اور کتنے عدد سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور اللہ سب رحم کرنے والوں میں سے جتنے بھی کرتے ہیں ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے باپ اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے دوست اپنے دوستوں پہ رحم کرتا ہے حادثے اور ایکسیڈنٹ میں ہر گزرنے والا دوسرے پہ رحم کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اللہ جتنے دنیا میں رحم کرنے والے ہیں اور آخرت میں اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو آپ یہ اللہ تعالیٰ سما کا اور اللہ تعالیٰ نے فستجبنا لہو اللہ کہتا ہے میں نے اس کی پکار سن لی فکشفنا ما بھی من دور اور جو تکلیف انہیں مل گئی تھی ہم نے اسے ہٹا دیا وَعَتَيْنَهُ أَحْلَهُ وَمِسْتَهُمْ مَا هُمْ رَحْمَةً مِّنْ اِمْدِنَا اور ہم نے رحمت کی اپنے بندے پر اور اس کو اتنا کچھ دے دیا اس کے گھر والے اور جتنے گھر والے تھے اور اتنی اولاد انعائد کر دی وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ یہ ہم لوگوں نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو سے نواز تھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام اس امتحان میں جب پورے اترے اللہ کو اپنے اس بندے پر بڑا بڑا ترس شفقت محبت یہ سب کچھ ہوا اللہ کی ساتھ جذبات سے پاک ہے مگر کیا کریں زبان میں قید ہیں ہم اس لیے انہی الفاظ کا سار علینا پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ پاؤں ماریے زنین تھے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور اللہ تعالی نے کہا اس سے نہا لیں اس بانی سے یہ چھنڈا بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے آپ نہایے بھی اور پی بھی لیجی جب وہ نہا رہے تھے تو اللہ تعالی نے مزید مہربانی فرمائی اور فرشتوں سے کہا کہ یہ تدی آپ نے دیکھ ہی ہوگی فصلوں کو لگ جاتی ہے تدی دل جیسے کہتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے دل آیا کرتے تھے کسی زمانے میں اور تدیاں فصلوں کو کھا جایا کرتی تھی صدران کا بڑا ایک ہوتا ہے تیڑا تو اللہ تعالی نے کہا کہ سونے کی تدیاں بناو فرشتوں اور میرے بندے پہ نشاور کرو جیسے ہم کسی یہانے پہ پھول نشاور کرتے ہیں جب تدیاں سونے کی برسنی شروع ہونی تو ایوب علیہ السلام نے نہانا چھوڑ دیا اور اٹھ کے وہ سارا سونہ جمع کرنے لگے اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات دالی وہی آئی کہ لمک نہیں ہم نے اتنا کچھ نہیں دے دیا کہ آپ کو ساری کسریں نکل گئیں ہم نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا اب آپ تدیاں جمع کرنے لگ گئے کیا خوبصورت جواب ارز کیا انہیں باری تعالی سے انہوں نے کہا اللہ آپ کی برکتیں جو ہیں نا اے پر اردگار دنیا میں کون آدمی ہے جو اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے ہر آدمی تیری برکت کا محتاج ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے جب لای جاتے تھے یہ شادی اور نکاح تھی اس میں بھی برکت کی دعا کرتے تھے مانگتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی دعا مانگتے تھے اور جب بچے لای جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے بچے لای جاتے تھے فِيَا بِعُ 있는데요 بِبْرَقَةِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے وَيُحَنِّكُهُمْ اور بچوں کو گھٹی دے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موں میں خجور کا دانہ ڈالتے تھے اسے چباتے تھے اور خجور اور لعاب مبارک آپ کے موں مبارک میں جو تھوک ہوتا تھا وہ جمع ہو جاتا تھا اور وہ جو دو چیزیں مل جاتی تھیں تو یہ میٹھا ہو جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی چیز اس بچے کے موں میں ڈال دیتے تھے تک کہ یہ بچے ان میں برکتیں ہوں حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ اپنے حضرت عبداللہ اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کے موں میں بھی ایسے کیا اور بہت سے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لائے جاتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عدب المفرد میں یہ روایت کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب ان کی ان کے ہاں بچے کا جنم ہوا سیدہ حسن رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے کیا کہنے سیدہ حسن رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا آقا ہے مسلمانوں تو جب ولادت کا وقت قریب ہوا صاحبزادی صاحبہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بن تجاش رضی اللہ عنہ دونوں کو بھیجا اپنی بیٹی کے بیٹی کے ہاں ولادت کے سلسلے میں اور فرمایا کہ جب تم اس کے پاس پہنچو میری بیٹی کے پاس تو جا کر آیت القرصی پڑھنا اور سورہ آراف کی ایک دعا ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض فرمایا یہ بھی پڑھنا اور فرمایا آخری دونوں صورتیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ بھی پڑھنا یہ چار چیزیں پڑھ کر میری بیٹی پہ پھونک دینا تاکہ اللہ تعالی ولادت کا یہ مرحلہ آسان کرے ہمارے ہاں لوگوں نے اس سنت کو بھلا دیا بچے سب کے ہاں ہوتے ہیں عورتیں جاتی ہیں لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں نرسز ہوتی ہیں لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تر بھی عمل کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چار چیزیں ایک آیت الکرسی اور ایک ان ربکم کم اللہ اللذی خلق السماوات والعرض سے لے کے آخر آیت جو سورہ آراف کی ہے وہ چوبن نمبر آیت ہے یہ اور دونوں آخری کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوزا تھا یہ میری بچی پہ دم کر دینا وجہ کیا تھی تک برکتیں نصیبوں شیطان ان کے قریب نہ آسکے تک برکتیں نصیبوں